آدھرمی بان سمبان کی عوغ سونی پر سہر کی پاؤن پویتر بھومی میں بیٹھے سبھی بابا کی وقتوں کو سب سے پہلے میری و میری چھوٹی سی پاٹی طرف سے سبھی وقتوں کو ہاتھ جوڑ کر جے بابا کی آج بڑا خوشی کا دن کلوک کے افتار کلوک کے دیو کلوک کے رکھ سکت شریبالہ جی مہاراج کی پاؤن پویتر جوتی ہر ورس کی باتی سونی پر سہر کی پاؤن پویتر بھومی میں جگی اس کلوک میں جہاں بابا کی پاؤن پویتر جوتی جگتی ہے وہاں سے کلوک کا بیناس ہوتا ہو جمعی پی خوشوں کا آگمن ہوتا ہے آج بابا نے اپنے سیوک اپنے دانس میرے ستگرو مہاراج کے لارلے شسے بکت راجپال جی کو بابا نے بڑا خوشی کا دن دیا ہے بابا نے آج اپنے سیوک کے ہاتھوں سے اپنی پاؤن پویتر جوتی جگوائی اس کلوک میں جس کو بابا کی جوت کا درشن ہو جاتا ہے اس کا جیوان ستلپکس کے چندرمات کی دردن پرتی دن اجول ہوتا چلا جاتا ہے پھر اہی کلاکار کی بات کلاکار تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہم تو کلاکار کے پیروں کی دھول کے سماعے میں نہیں آپ کے اپنے بھائی آپ کے اپنے بچے ہیں جو کچھ بھی سیکھا بکتوں کے پیار سے آسی رواز سے سیکھا ہے جانے ان جانے میں کوئی بھول کوئی گلتی ہو جائے تو اپنا بھائی بچے سمجھ کر کے چھما کر دی آئیے ایک دو بھجن کی حاضری آپ کے مدیں اس کے بعد آنے کوئی سندر سندر کلاکار ہمارے مدیں میں بھی راجمان دو بھجنوں کے دوارہ بابا کری جائیں گے میرے صدگر مہارات کلیو گوتار گروہ مراری لال جی دو سال پہلے اس سنسار کو بھی دا کہے گئے لاکھوں کی سنکھیاں میں اجڑی دنیا انہوں نے اپنے آسیربان سے بسائی جس میں میں بھی ہوں بھائی راج پال بھی ہیں جو گروہ مہارات کی اسرن میں جا کر آنے کو خوشیاں پائی جب وہ اس سنسار کو بھی دا کہے گئے تو ان کے ششے دربار میں گئے تو دربار کھالی کھالی نظر آتا ہے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور گروہ مہارات کے پرتی دل کے بھاؤ پر گٹ کرتے ہیں ایک چھوٹی سی حادری گروہ دیو بھاغوان کی سری چھو دیں آئے جب لے او رام کا نام گروہ جی میرے یاد گھڑے آم آنمان چالیسہ کرتے ہیں اس میں بھی پہلا سبت آتا ہے شری گروہ چرن سروج رج کیونکہ گروہ گوبند داؤں کھڑے کانکہ الاغو پائے گروہ بلہاری آپ نے جنہ گوبند دیو ملا گروہ کے مرتی جس کی دل میں سمان ہے بھاغوان سدھے اس کی رکشہ کرتے ہیں آئیے ایک بار جتنے بھی بھاغت آئے ہیں جرہ دونوں ہاتھ سنے اٹھاؤ یہ بھاغوان کی دربار میں آپ کی حاضری ہے اور جرہ تعلی بجا کر گاؤ آئے جب لے او رام کا نام گروہ جی میرے یاد گھڑے آم آئے جب لے او رام کا نام رتی میرے یاد گھڑے آم آئے جب لے او رام کا نام رتی میرے یاد گھڑے آم پاسی پٹھائیں سمجھ جایا کرتے پاسی پٹھائیں سمجھ جایا کرتے پاسی پٹھائیں سمجھ جایا کرتے باب باتیں ملوایا کرتے پاسی پٹھائیں سمجھ جایا کرتے تے دن نہ بھولنے جا میں گروہ جی میرے یاد گھڑے آم تے دن نہ بھولنے جا میں گروہ جی میرے یاد گھڑے آم آئے جب لے او رام کا نام پاسی پٹھائیں سمجھ جی میرے یاد گھڑے آم سارے سکتی سوک گئے سارے سکتی سوک گئے کونی کونی سورت پیاری خون مہدی کے مقدر تحالی سارے سکتی سوک گئے خورج میرے آدھ گھڑے آمیں خورج میرے آدھ گھڑے آمیں موسیقی خورج میرے آدھ گھڑے آمیں خورج میرے آدھ گھڑے آمیں خورج میرے آدھ گھڑے آمیں موسیقی سوکے بھگت ستبور کا پیارا راج پالی میں رہ گیاں 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 راج پالی میں رہ گیاں 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 ست گرنا تو یہ کہاں میں درجی میری آج کھڑے آمیں 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 بھائی راجز بڑا سممان کرتے ہیں دھنوار بھجی بھائی پواندہ یا جی بڑا سممان کرتے ہیں ایک بالا جی مہاراج کی بیٹی بھگت راج بال جی کے سنگ درسن کرنے کیلئے مہندیپور میں گئی جب درسن کر کے گھر واپس آئی تو اس کی ساسو ماں نے پوچھا بیٹی کہیے بابا کے بھونوں کا کیسا نہ جا رہا تھا بہورانی کہتے ہیں ماں پوچھو مت جتنی بھی پرسن سمم اپنے بابا کی کرو اتنی کم ہے پوچھا کہ بیٹی آپ نے بابا کے بھونوں میں کیا دیکھا کہ سنو ماں میں نے ان درباروں میں کیا دیکھا بہورانی ساسو ماں کی سامنے بابا کے بھونوں کا جکر کرتی ہے کیسے بھائی راج بال جی سونی پر سہر میں رہتے ہیں میرے دل کے عزیز ہیں بڑا سممان کرتے ہیں بہت بہت دھنیوار اور آئیے گھنے موسیقی تن پہری چولا ساسو روپن مولا موسیقی بھائی کس کس کو بابا اچھی لگتے ہیں آؤ پہر بھائی جرا دونوں آس سیدھ اڑھا اور تالیوں کے ساتھ موسیقی 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 سکتی نیرالی دیکھی بگتی نیرالی سکتی نیرالی سکتی نیرالی سکتی نیرالی سکتی نیرالی موسیقی 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 موسیقی